اب جب کوویڈ نائنٹین کے مرز سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار ہو چکی ہے انٹرنیٹ پر ویکسین اور کوویڈ کے مرز کے حوالے سے غلط معلومات کی بھرمار ہے اس صورتحال میں ایسے خطشات جنب لے رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ویکسین لگوانے سے انکار کر سکتی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا کو نہ صرف ایک عالمی وبا کا سامنا ہے بلکہ اسے غلط معلومات کی وبا کا بھی سامنا ہے جہاں ویکسین اور کوویڈ کے مرز کے حوالے سے سازشی نظریے اور جھوٹی معلومات پھیلائی جا رہی ہے بی بی سی کے عالمی ہیلتھ کی نامنگاہ چولپ مذہمدار کی یہ رپورٹ پیش کر رہی ہے مہوش حسین جب سے کرونا کی وبا پھیلنا شروع ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ایسی معلومات کی ایک بھرمار ہے جو لوگوں کو الجھا سکتی ہیں بد اعتمادی کو جنم دے سکتی ہیں اور بعض اوقات تو اس کی وجہ سے مستند طبی مشوروں کے خلاف احتجاج بھی ہوئے ہیں اب جب اس مرز سے بچاؤ کے لیے تیار ویکسین کی آمد آمد ہے میں نے ایک زیر تربیت وکیل آسکر سے بات کی ہے اسی بارے میں میں نے ڈیزائنر نینہ سے بھی بات کی ہے جو اپنی 82 سالہ دادی کے ساتھ رہتی ہیں اس کے بارے میں جو مختلف سائنسی آراز سامنے آ رہی ہیں ان کا کچھ مطلب نکالنا کافی مشکل ہو گیا ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں ہر چیز بہت الجی ہوئی ہے یہاں اس کے بارے میں ہر طرح کی آراز گردش کر رہی ہیں ہاں میں چاہوں گا کہ مجھے ویکسین لگے میں بہت الجن کا شکار ہوں مجھے بھی یہ واضح نہیں ہے کہ مجھے اس ویکسین پر کتنا بھروسہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ در حقیقت بہت سارے لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اچھی معلومات کی بنیاد پر نہیں کر رہے بلکہ وہ فیصلے ان معلومات کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو انہیں سوشل میڈیا اور کچھ دوسری جگہ سے ملی ہیں اور وہ ان پر یقین کرتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح وقت پر صحیح شکل میں صحیح معلومات تک رسائی نہیں تھی لہٰذا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن حکومتوں اور بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ مل کر مستند اور صحیح معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے فیس بک نے کچھ نئی سکرین نوٹفیکیشنز متعرف کرائی ہیں جسے ہر ایسے معلومات کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین پر لوگوں کے روئیوں کے بارے میں کئی متعلقے جاری ہیں سترہ مختلف ممالک سے حاصل ہونے والے ابتدائی ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا، ایتھیوپیا اور سعودی عرب میں لوگ ویکسین کے حوالے سے پر اعتماد ہیں اور کم از کم پچاسی فیصد کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں گے لیکن جرمنی، فرانس، امریکہ اور کانگو میں لوگ ویکسین کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں اور پچاس فیصد سے بھی کم لوگ ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہیں سائنسی طرز کے نظریات زیادہ منفی اثر ڈال رہے ہیں ان نظریات کے مقابلے میں جو لوگوں کی نیت کے حوالے سے ہیں پروفیسر ہیٹی لارسن دو اشروں سے ویکسین کے بارے میں لوگوں کے روئیوں کا مطالعہ کر رہی ہیں ہمیں یہاں لچکدار روئیے پر ساری توجہ مرکوز کرنی ہوگی ہمیں وہ تمام خالی جگہیں پور کرنی ہوں گی آپ غلط معلومات کے پھیلاؤں کو سرے سے ختم نہیں کر سکتے لوگوں کی بڑی پریشانی ویکسین کے محفوظ ہونے سے مطالق ہے ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ حفاظت پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جا رہا اور جو شارٹ کٹ ہم لے رہے ہیں وہ اس کی تیاری کے دوسرے مراحل سے متعلق ہیں سائنس دان اب صحیح معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود ہی سوشل میڈیا کا روک کر رہے ہیں کوویٹ کی وبا کے خلاف جنگ صرف ہسپتالوں اور لیبورٹریوں میں ہی نہیں لڑی جانی بلکہ اس جنگ کا ایک حصہ اب آن لائن لڑے جانے کی ضرورت ہے